مداز جدہ نہیں ہو سکتی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والے عامال کے ساتھ کامیابی بولو بھائی عزت خیریں برکتیں سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیئے ہیں جن کی شان کو جانور بھی پہچانیں ایک صحابی آئے عرض کے اللہ کے رسول میرا اونٹ بھی دک گئے اور بے قابو ہو گئے اور رسیت اڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا کاٹنے کو پڑھتا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیئے آپ نے نکیل ڈالی وہ فرما بردار ہو گیا صحابہ نے عرض کے حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے فرمائے اونٹ نہیں یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتے وہ نہیں پہچانتے یہ میں نے دوری تبلیغ میں کہ نبی کی اتباع کر لو بھائی نبی کے طریقے پر آج ہو بھائی نبی والی زندگی اپنا لو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کوئے کے پاس سے گزر ہوا کوئے کا پانی کڑوا نمکین اور کھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کوئے میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا آپ کے کوئے کے پاس سے گزرے کوئے کا پانی خوشک کترہ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں میں پانی لیا اور اس میں کلی کر دی آپ کی کلی کی برکت سے خوشک کونوا پانی سے بھر گیا یہ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں نبی کی اتباع کر لو بھائی نبی کے طریقے پر آج ہو بھائی نبی والی زندگی اپنا لو بھائی آپ ایک سفر میں پورا لشکر ساتھ ہے پانی ختم لشکر پیاسا جانور پیاسے ایک پیالہ پانی رہ گیا صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے سارا لشکر سہراب ہو گیا پانی ختم صحابی فرماتے ہیں ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا یہ میند ہو رہی اللہ کی عظمت دل میں آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے اور پھر محبت کی علامت اطاعت محبت کی علامت اطاعت جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے اشاروں پر جلتے ہیں اس کی منشاہ کو بہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے ہیں سن رہے کے سو رہے بھائی تک تو نہیں کہتا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے ہیں چند صحابہ جھپٹ کر لپک کر بھاگ کر حضور کا پانی ہاتھ میں لیتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں جسم پر ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم ایسا کیوں کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا عمل کی طرف متوجہ فرمایا کس کی طرف ٹھیک ہے تم موضوع کا پانی لیتے ہو چہرے پر ملتے ہو یہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہو لیکن اصل محبت کا تقاضہ اطاعت ہے اصل محبت کا تقاضہ اتباع ہے ایمان دین کی بنیاد دو چیزوں پر اللہ سے محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ رسول سے محبت کے بغیر کوئی ایمان نہیں کوئی دین نہیں اور اس محبت کا تقاضہ اطاعت اس محبت کا تقاضہ اتباع اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی بولو بھائی نماز میری آنکھوں کی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں خواب میں آپ کی زیارت ہوئی دیکھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ آپ کی آنکھیں سرخ بھائی یہ کیا ہوا بھائی تو کسی اللہ والے کے پاس گئے اس خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں کہ حضور کہ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے آنکھیں بڑی سرخ ہیں کیا وجہ ہے بھائی ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک دیکھا ہے کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی آج نماز پڑھنے والے زیادہ ہے کہ نہ پڑھنے والے بولو بھائی اب یہ جو نماز نہیں پڑھتے دکھ دیتے کہ سکھ دیتے ہاں آئے آئے اس لئے آپ کی آنکھیں کیا ہو گئیں سرخ تبلیم یہ میند ہے بھائی وزیر صاحب نماز صدر صاحب نماز جج صاحب نماز سردار صاحب نماز دیکھو وزیر آزم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وزیر آزم بن گیا تو باپ کا بھی وزیر آزم آدمی صدر بن جائے سردار بن جائے وزیر بن جائے وزیر آزم بن جائے کچھ بھی بن جائے اپنے باپ کا کیا ہوتا ہے باپ کا کیا ہوتا ہے بھائی ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے کیا ہیں ہم اللہ کے بندے ہم کس کے محتاج ہیں ہمیں آنکھیں کس نے دیئے ہیں تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے تو نماز کس کا حکم ہے ہاں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز سب سے پہلی پوچھ کی آمد کے دن کس کی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی توبہ 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 اس نے کفر کیا یعنی کافروں والا کام کر دیا توبہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوڑ گئی جیسے گھر مال احل سب چین لیا گیا یہ پریشانیاں کیوں ہیں یہ مسائل کیوں ہیں آج امت نے نماز چھوڑ دی یہ جماعتیں یہ گشتیں یہ تبلیغ یہ اجتماع یہ منت خوش آمد ہے بھائی نماز بڑھو بھائی او بھائی نماز بڑھو بھائی فجر کی نماز بڑھی حدیث میں آتا ہے پھر زہر بھی بڑھی اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ ماف کر دے گی اثر پڑھی اثر تک کے ماف مغری پڑھی مغری تک کے ماف عشاء پڑھی عشاء تک کے ماف اور حدیث میں آتا ہے جنہیں عشاء کی نماز جماعت سے بڑھ لی فجر کی نماز جماعت سے بڑھ لی ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا حدیث میں آتا ہے جنہیں فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے بڑھ لی یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا یہ کس میں آ گیا حدیث میں آتا ہے جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے اور صبح مسجد نہیں گیا دکان دفتر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے اس کا جھنڈا لے کے جو پھرتا رہے ہیں اس پر کیا ہوگی پھر؟ تو بتو بتو بتو